یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو شادی کے جو انا مہر اگر کسی کا بیس سال پرانا بندہ ہوا ہو پوچھنا چاہتی ہیں کہ اس کی جو رقم لی جائے گی اگر آج لی جائے گی تو وہ آج کے ٹائم کے حساب سے لی جائے گی یا بیس سال پرانی جو رقم تیہ تھی وہ لی جائے گی بہت ساری اکاؤنٹ اور خواتین کے دماغ میں ہی آتا ہوگا کہ بیس سال کا اس کے اندر جو انا انٹریسٹ جھوڑ کر پیسہ لیا جائے یعنی اگر اس دوران ایک ہزار روپے تھی یا اس دوران سات سو چھائسی روپے کسی کا مہر تھا تو آج کے دور میں وہ بیس ہزار ہو گیا ہوگا روپیاں بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے اس بجٹ کا اثر جو انا ان کے مہر پر بھی آنا چاہیے تو جو رقم بیس سال پہلے تیہ ہوئی تھی شادی کے دوران چاہے وہ سات سو چھائسی کی ہو یا پھر ایک ہزار روپے کی ہو اور اگر اس کی ادائیگی بیس تیس چالیس سال بات کی جا رہی ہے تو اتنے ہی رقم دی جائے گی جتنی رقم کی تیہ شادی کے دوران لکھا گیا تھا مہر اس کو آج کے دور سے کمپیر نہیں کر سکتے کہ اس زمانی کے ایک ہزار روپے آج کے پچاس ہزار بیٹھیں گے تو پچاس ہزار دیے جائیں دوسرا یہ کہ اس بیس تیس سال کے دوران کنسٹرکشن پہ بھی آدمی نے بہت پیسہ عورت پہ خرچ کر دیا ہوگا تو عورت اس کو تو نہیں جوڑتی لیکن مہر کی رقم اس کو جوڑ نہیں ہے اور پھر اگر مہر کی رقم کو بڑھاوا ہونا چاہیے کہ جیسا اس وقت تھا تو پھر عورت کے حالات بھی آج کے ٹائم میں بیس سال پرانے ہونا چاہیے تو عورت جو بیس سال پرانا آج کے ٹائم کا بیس سال پرانا پیسہ مانگ رہی ہے وہ خود اب بیس سال شادی کے دوران جس طریقے کی تھی کہ آج بھی وہ اسی طریقے کی باقی ہے اس کی حیاتی اس کی لائف آج کل اس کو بھی تو پچاس طریقے کی پریشانی ہو گئی ہوں گی بیس سال بعد جوڑوں میں درد کمر میں درد رنگت ویسی نہیں بچی ہوگی تو اگر آدمی بیس سال کا مہر آج کے حساب سے دے اور وہ کہے گے ٹھیک ہے پہلے تو بیس سال پہلے جیسی تھی ویسی واپس بن جا تو ویسا مہر مل جائے گا تو کیا وہ کر لے گی ویسا یہ سب خورفاتی باتیں ہیں مہر جتنا تے ہو گیا عورت کو چاہیے کہ وہ اتنا ہی لے اس دوران بھی اس کا حق تھا کہ وہ کتنا مہر تے کرے اور ظاہر ہے کہ جس وقت شادی ہوئی ہوگی تو آج کے دور سے ایک ہزار وہ کم لگیں لیکن اس وقت وہ رقم بھی زیادہ ہی رہی ہوگی اپنے ٹائم میں کیونکہ اس وقت تو ایک روپیہ بھی چلتا تھا چوننی بھی چلتی تھی کیا پتہ پانچ پیسے دس پیسے بھی چلتے ہوں تو وہ تو آج نہیں چلتے تو اگر وہ رقم جو ہے نہ مہر کی مانگے گی تو پھر خرچہ کیا اسی حساب سے کر پائی گیا آج کے ٹائم پہ اگر آدمی مہر والے زمانے کا ہی اسے خرچہ دے کہ بھئی یہ پانچ روپے ہیں اس میں مہینے بھر کا راشن بھروا لے تو پانچ روپے میں وہ راشن بھروا لے گی مہینے بھر کا نہیں بھروا پائے گی تو اسی لئے اس دور میں جو تیہ تھا وہی لے لے ورنہ اس دور کے پھر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس دور کے اندر دکھنے میں سستی مہنگی ہوں گی وہ آج کے دور منگریٹ علاقے تو اگر وہ سونے میں تیہ ہوا تھا تب تو یہ چیزیں کہ وہ مسئلہ جو ہی نا عورت کے فیور میں جا سکتا ہے کہ اس وقت اگر یہ تیہ ہوا تھا کہ بھئی سونا اتنا دینا ہے مان لیجئے مثال کے طور پر پچاس گرام سونا تھا جو مہر کی قیمت آپ وہ شخص آج پچاس گرام اس کو سونا دے گا تو باتا لگے لیکن اگر پیسوں میں تیہ ہوا تھا کہ اس کو ایک ہزار روپے کا مہر ہے تو بیس سال بھد بھی وہ ایک ہزار روپے کا ہی رہے گا چاہے آج کے دور میں اس کی ویلیو دس روپے کی برابر ہی کیوں نہ ہو تب بھی اس کو وہی مہر عورت کو لینا چاہیے